بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں جو نقصہ لے کے آیا بند کبوتر کی پرواز کھولنے کا طریقہ بھئی جو کبوتر پہلے تین سے چار گھنٹے تک پرواز کرتے تھے اور اپنی پرواز یک دم چھوڑ کے واپس دس منٹ پندرہ منٹ یا بیس منٹ لگا کر واپس بیٹھ جاتے ہیں پرواز پکڑتے نہیں ہیں وہ جب بھی اڑاتی ہیں دس منٹ پندرہ منٹ لگا کر واپس بیٹھ جاتی ہیں تین چار گھنٹے پر جائے نہیں دے اچھ کبوتر بھی بہت اچھے ہیں لیکن پرواز نہ پکڑتے ہیں یہ ان کبوتروں کے لئے آج میں یہ گولی آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح بنائی جاتی ہے انشاءاللہ یہ گولی آپ کبوتروں کو دو گے تو یہ کبوتر دوبارہ آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں گے تین چار پانچ گھنٹے تک واپس چلے جائیں گے اور اچھی پرواز کرنا شروع کر دیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف ہاں دوستو ویڈیو میں تفصیلات میں جانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو دوست پہلی دفعہ میری چینل پر تشیف لے کے آئے ان دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کرنا پرانے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیئے کرو اور نیچے کمنٹ کر کے آپ نے بتا دیئے کرو کہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات میں بھئی یہ گولی بنانے کے لیے ہمیں پانچ چیزوں کی ضرور پڑتی ہے لکھ لینا وہ کونسی پانچ چیزیں سب سے پہلے تھے ہمیں چلگوزہ ہم جو بہت مہنگا بھی ہوتا ہے کھاتے بھی یہ لے کر وہ چلگوزہ لینا منقہ زافران کالی مرچ اور تھوڑا سنگی ان پانچ چیزوں کی ضرور پڑتی ہے میں آپ کو ایک کبوتر کا نقصہ بتا رہا ہوں زیادہ کبوتر کا نہیں آگے وہ اسی حساب سے آپ بنا کر گولی ہیں لیڈا لیڈا بنا کر لیڈا لیڈا کبوتر کو دے سکتے ہیں لیکن میں ابھی ایک کبوتر کے لیے آپ کو نقصہ بتا رہا ہوں چلگوزہ کتنا ہے ایک چلگوزہ لینے ایک منقہ لینے زافران زافران کا ایک تنکہ ہوتا ہے تیلہ جس کو بولتے ہیں وہ لینے ایک تیلہ صرف لینے کالی مرچ ڈیڑھ کالی مرچ لینے ہیں ایک اور ایک آدھی یہ چیزیں چارہ میں گولی بنانے کے لیے بھئی اس کی گولی کیسے بنے گی جو چلگوزہ اس کا اوپر والا چھلکا اتار دینا اندر سے جو اس کی گری نکلے وہ لینے اور منقہ منقے کے اندر سے بیج نکال دینا ہے منقے کے بیج نکال دینا ہے نکال کی یہ جو منقہ کا گری ہے یہ چلگوزہ کی گری اس کو منقے کے اندر رکھنا ہے اور ساتھ زافران کی جو ایک تیلہ ہے یہ بھی منقے کے اندر ہی رکھ لینا ہے کالی مرچ ڈیڑھ کالی مرچ یہ بھی منقے کے اندر رکھ لو تو اس کو اوپر سے منقہ اچھی طرح سے لپیٹ دو اندر بند کر دینا ہے ان چیز تینوں چیزوں کو منقے کے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ بھئی ہلکی آنچ پر وہ تھوڑا جسا گی توے کی اوپر رکھ کے ہلکی آنچ کرنی ہے اور اس منقے کو تل لینا ہے اچھی طرح سے تل لینا ہے تل کر اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے جب تھنڈا ہو جائے تو ابھی میں آپ کو اس کے دینے کا طریقہ بتاؤں گا اور کیا ٹائم ٹیبل ہے اس کا دینے کا اور کس طرح دیا جاتا ہے بھئی رات ساڑھے آٹھ بجے رات ساڑھے آٹھ بجے یہ جو گولی بنائی ہے یہ کو ہوتر کو دینی ہے اوپر سے سادہ پانچ حیمل پانی دینے رات کو ساڑھے آٹھ بجے یہ جو گولی بنائی ہے یہ کبوتر کو دے کر پانچ ایمل سادہ پانی دینے اور صبح کبوتر کو اڑا دینے یہ بتاتا چلو یہ خر موسم کے لیے ہے بھئی یہ صرف گرمی ہے سردی ہے یہ خر موسم میں یہ گولی آپ دے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بھئی انشاءاللہ یہ گولی دو گے تو آپ کا کبوتر اپنی پرواز یہ جو دس پندرہ میٹوے یہ چھوڑ دے گا اور اچھی پرواز کرنا شروع کر دے گا یہ اگر لمبی پرواز لینی ہے تو پھر سادہ پانی سوری بناوا پانی تھنڈا تھنڈا بناوا پانی اس کو دینا ہے وہ فریج والا پانی نہیں نکال کے دینا یہ میں آئی بٹن میں آئی بٹن میں میں نے ویڈیو ڈال دیئے اس میں جا کے آپ ویڈیو دیکھ لینا اور تھنڈا پانی کبوتر کو دو گے تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر پرواز آگے سے زیادہ کرے گا اگر اس پانی سے بھی آپ پرواز کرانا چاہتے ہیں تو وہ مکمل ویڈیو دیکھنا تو آپ کا کبوتر شام تک بھی پرواز کر سکتا ہے وہ بھی ویڈیو دیکھنا اور یہ والا جبان کبوتر والا ہے یہ اس کبوتر کو لازمی دینا آپ کا کبوتر دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جائے گا اس گولی کے مطلق آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہر موسم میں لگ جاتی ہے کبوتر کو اس میں موسم کی کوئی پبندی نہیں ہے یہ ہر موسم میں دی جا سکتی ہے گولی چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو جب مرضی ہے یہ گولی کبوتر کو دے دے اور کبوتر انشاءاللہ اپنی پرواز دوبارہ واپس لے آئے گا سب دوستوں کا شکریہ اللہ نکبان اللہ حافظ